مارکٹ میں دوستو اپ ٹرینڈ جو ہے وہ مسلسل یہاں پر ہمیں سٹارٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے جسے ہم بول رن کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ابھی بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا یہاں پر دوستو بول رن اور اپ ٹرینڈ میں بہت زیادہ ڈفرنسز ہوتے ہیں لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ جب اپ ٹرینڈ بنا رہتا ہے تو بول رن سٹارٹ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی اور اگر ہم اسے اپ ٹرینڈ مان لیتے ہیں تو اس اپ ٹرینڈ میں بہت سے ایسے ٹوکن ہیں جنہوں نے یہاں پر تیاری کسلی ہے بی ٹی سی کے پمپ ہونے کے ساتھ خود کے پمپ ہونے کی لیکن اس کے باوجود مارکٹ کے اتنے زبردست سٹرونگ پروجیکٹ مارکٹ میں موجود ہیں جو سٹل موو بھی نہیں کر رہے لیکن اگر میں ان کی ہسٹری آپ سے شیئر کروں تو ان سمیلے کے ایکسپلینیبل ان کا ہمارے پاس ماضی موجود ہے تو انہی میں سے دوستو کچھ ٹوکن میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ ویورز کی ڈیمانڈ تھی کہ حاصل کر کے بیگنرز کی کہ مارکٹ کے اندر ایسے کون سے پروجیکٹس ہیں جو اب کے بول رن میں ہمیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں تو دوستو میں نے ان کے اوپر سٹڈی کی بقاعدہ طور پر اور میں اب آپ کے ساتھ جو فائیو ٹوکنیاں پر شیئر کرنے والا ہوں ان کا تعلق ہوگا بول رن کے ساتھ ہم جیسے ہی مارکٹ میں بول رن دیکھیں گے یہ ٹوکن ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں لیکن کیونکہ اس لالچ میں کہ جی بول رن سٹارٹ ہونے والا ہے ہم ان کو غلط جگہ پہ بھی بائے نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں کر سکتے اتنی جلدوازی کسی بھی ٹریڈنگ کے معاملات میں کبھی اچھی نہیں ہوتی بعض اوقات یہ ذہن بن جاتا ہے ایسا سوچتے ہیں ٹریڈنگ کی دنیا میں انہیں کبھی بھی صحیح پرائس پر چیز نہیں مل پاتی ایسا ہی کچھ اس ویڈیا میں میں آپ سے پانچ ٹوکن کے بارے میں شیئر کرنے والا ہوں آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل پر اگر آپ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپٹو سے جڑی ایکانومی سے جڑی کوئی بھی نیوز بزنس سے جڑی آپ سے مشنا ہو تو بیل آئیکن کے بیٹن پر بھی کلک کرنا مت بھولئے گا اب دوستو سب سے پہلے میں نے آئی سی پی ٹوکن آپ کے سامنے اوپن کر رکھا ہے اگر ہم اس کے پروجیکٹ کو سٹڈی کرنے بیٹھیں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ کتنی بڑی ایک ٹوکن کی دنیا میں بلا ہے فور ٹوانٹی ایٹ ڈالر چار سو اٹھائیس ڈالر کی یہ مد میں مارکٹ میں کبھی آیا تھا اور یہ بھی میں آپ کو ایک ڈیڑھ سال پرانے پرائز بتا رہا ہوں تقریباً ڈیڑھ سال پرانے اور کیونکہ مارکٹ نے اتنے ہمیں برے دن دکھائے اتنے زیادہ کہ آپ میں سے بہت سے ویورز ہوں گے جن کو صرف مارکٹ کے اچھے دن ہی دکھائی دے رہے ہوں گے آپ کو لگتا ہوگا جی کہ مارکٹ پمپ ہو رہی ہے لیکن آپ میں سے کسی نے بھی وہ دن نہیں دیکھے جب بی ٹی سی ستر ہزار پہ گیا ساروں کو بڑی خوشی ملی لیکن ایک بہت بڑی کمیونٹی تھی جن کو نقصان ہوا جب بی ٹی سی ستر ہزار سے ساڑھے سترہ ہزار پہ چلا گیا ساڑھے سترہ ہزار پہ ٹھیک ہے تو یہ دوستو کیا تھی یہ ڈریڑ تھی اس بیچ سارے بڑے بڑے ٹوکن تقریباً مٹی میں مل گئے ان میں سے دوستو ایک ٹوکن آئی سی پی بھی ہے اور اس وقت یہ اتنی بڑے پرائز کی پروڈک ہمیں فور پوائنٹ زیرو فائی پہ دیکھنے کو مل رہی ہے اس مارکٹ کے اندر اس کی جو نورمل سپورٹ ہے دوستو وہ ہمیں دیکھنے کو ملی تھری پوائنٹ سیونٹی فائیف کی تین اشاریہ پچھتر کی اور اگر ہم بات کریں کہ جب مارکٹ اٹھائیس ہزار پہ رزسٹ کر رہی تھی سپورٹ اس کی پچیس ہزار کی تھی کوارٹر تھا بی ٹی سی کا تو اس وقت ہمیں آئی سی پی نے سب سے بڑا لو دیا تقریباً تین ڈالر کا یعنی کہ ٹو پوائنٹ نائنٹی کا تو گائز میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی پی میں اتنی پوٹینشل ہے کہ یہ ہمیں تقریباً چار ڈالر پر اگر ہمیں آج دیکھنے کو مل رہے تھے کل یہ ہمیں پانچ ساڑھے پانچ ڈالر تک کا ہائی دے سکتا ہے اور میرے کسی بھی دوستو یہاں پر ویڈیو میں آپ کو یہ بات کبھی نہیں ملے گی کہ میں یہ کہوں کہ یہ چار سو کا ٹوکن چار ڈالر کا ٹوکن کل کو چار سو کا آ جائے گا اس سے بڑا دوستو غلط بیانی کوئی نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چار کی چیز پانچ کے لیے خریدتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوگی ایک ڈالر کی مومیٹ آ جانا دو ڈالر کی مومیٹ آ جانا یہ ایک نورمل سی بات ہے اتنے سٹروم پروجیکٹ کی لیکن اگر ہم یہ سوچیں اور یہ بات کریں تو اتنا بڑا پمپ آ جائے گا تو یہ ایک ڈرامیٹیکلی بات بن جاتی ہے تو دوستو اسی طرح ہی اب میں چار اگلے ٹوکن بھی آپ سے شیئر کروں گا یہ سبھی ٹوکن آپ کو بائنس کوکوائن اوکی ایکس بیٹ گیٹ ان سبھی ایکسچینجز پر دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر آپ میں کسی بھی دوست کا ان ایکسچینجز پر ایکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر کے اپنی کیوائیسی کمپلیٹ کر کے خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں آپ ان ٹوکن پر ایک اچھی نظر رکھ کے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں ایک نیکسٹ بول رن کے لیے اس کے بعد دوستو مارکٹ کا یہ بہت ہی سٹرونگ میم کوئن ہے جس کو اگر میم کوئن کے دنیا میں آپ سیلیٹ کریں گے تو میں کہتا ہوں اس کا فلحال پیپے نے بہت ٹریڈ دی ہوگی لیکن پیپے کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے اس بول رن کو جہاں پر اسپیکٹ کیا جا رہا ہے دوستو وہاں پر شیبہ انو کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اس کی سپورٹ اینڈ رزسنس تو دیفینیٹلی میں آپ کے ساتھ ویکلی شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن کیونکہ ایک ٹائم تھا ہم کہتے تھے کہ شیبہ انو ٹو زیرو کل کرے گا لیکن ایک وقت آیا جب مارکٹ میں ایک اچھی خاصی توڑ پھوڑ ہوئی تو شیبہ انو دو زیرو کل کرنے کی بجائے ون زیرو کو انکریز کر گیا یعنی کہ فور زیرو ٹوانٹی فائف پہ اس کا روٹیٹ ہونا ایک نوربل سی بات ہوا کرتی تھی اور ابھی ہمیں یہاں پر آنے والے دنوں میں شیبہ انو کے پرائز میں نورملی فائیب زیرو نائنٹی فائف تک کا ہائی دیکھنے کو مل سکتا ہے آٹومیٹکلی کیپٹلائزیشن بھڑے گی تو شیبہ انو کو یہاں پر پمپ مل سکتا ہے اور میکس بوسٹ شیبہ انو میں اگر آپ سوچیں کہ آپ کو فور زیرو ٹین کا ہائی بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ایک اچھی خاصی پروفٹ گین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لہذا دوستو یہ سبھی ٹوکن جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ان کا تعلق نیکسٹ بول رن سے ہے مارکٹ کی کیپٹلائزیشن سے ہے اور آپ انہیں لونگ ٹرم کے لیے ہی ہولڈ کریں گے اور لونگ ٹرم کے درمیان آپ کو جہاں پر پروفٹ ملے آپ اسے تری سٹیپ آف بائنگ کے ساتھ اپنا ایزی وے میں ایجزٹ کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں تھرڈ پروڈجیکٹ کی طرف سوہ تین ڈالر کی ریزیسٹنس رکھنے والا الگو ٹوکن دوستو اس مارکٹ میں اس وقت تک ہمیں بڑی بڑی کولیبریشن کرتا دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اے آئی کے پروڈجیکٹ کے اندر اس کی بڑی زیادہ انوالمنٹ ہو چکی ہے تو یہاں پر دوستو الگو کا ٹویلو سینٹ سے صرف سینٹ کا یہ ٹوکن ہے کبھی یہ سوہ تین ڈالر پہ تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا پندرہ سے اٹھارہ سینٹ پہ گوری کے طور پہ واپس آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اور ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں دوستو کے الگورانڈ میں کسی قسم کی کوئی مومیٹی نہیں ہے تو یہ ٹوکن پوٹینشل ہیں اس مارکٹ کے اگر میں نظر دوراتا ہوں بہت سے ایسے پروڈجیکٹ ہیں جو اب بی ٹی سی کی تاثیر کو فیل کر چکے ہیں بی ٹی سی کا پینتیس ہزار پہ آنا ان کے اندر کافی زیادہ نکل و حرکت لے کر کے آ چکا ہے تو ظاہری بات ہے ان کی پوزیشن اب ڈسٹرب ہے اور یہ وہ ٹوکن ہے جنہوں نے ابھی فلائٹ پکڑنی ہے تو پاسٹ میں میں نے دوستو وقت پر ہمیشہ آپ سے ایسے ٹوکنز شیئر کیے ہیں آپ نے کسی بھی بائنگ سے پہلے خود بھی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیم نوٹ یور فائنانشل اڈوائزر ٹھیک ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کو دے کر بائنگ نہ کریں کیونکہ میں چاہوں گا کہ آپ خود اس پہ ورک کریں کہ جو پروڈکٹ یہاں پر شیئر کی گئی ہے اس میں کوئی پوٹینشل ہے کہ نہیں اس کے بعد دوستو ایک ڈسکلیمر میں آپ دوستو سے شیئر کرنا چاہوں گا پاسٹ میں میں نے بہت بار کیا ہے آج بھی کروں گا کہ کبھی بھی ایسے ٹوکنز سے ایسے پیسے سے ٹریڈ مت کریں جو آپ کے اپنے نہیں ہیں ٹھیک ہے کسی بھی صورت آپ نے اس مارکٹ میں یا دنیا کی کسی مارکٹ میں بلکہ حقیقی زندگی میں بھی آپ کبھی بھی کسی سے سرمایہ لے کر ٹریڈ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس اپنے پانچ ہزار بھی ہیں تو وہ آپ کے اپنے ہیں تو دوستو اتنی ٹریڈ آپ اس میں کریں جتنی آپ برداشت کر سکتے ہیں یہ مارکٹ اتنی زیادہ رسکی ہے اتنی زیادہ کہ آپ کے فنڈز کو یہ سیرو بھی کر سکتی ہے اور سپورٹ ٹریڈنگ میں اگر آپ کی دس کی چیز کسی وقت آٹھ کی رہ جائے تو وہ بھی آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنتا ہے تو اس مارکٹ کو ٹریڈ کرنے سے پہلے اس کے رسک کو بھی سمجھیں اب بڑھتے ہیں فورس پروجیکٹ کی طرف سالوں ٹریڈ دینے والا ٹوکن دوستو یونی سوائپ جو اس وقت بڑی مشکل سے اپنے وجود کو دھکا مار کر فور پوائنٹ سکسٹی ایٹ تک پہنچا ہے بیسے اس نے آج ہائی دیا تھا فور پوائنٹ نائنٹی کا یہ اس کا پچھلے چھے ماہ کا سب سے بڑا آئی ہے جبکہ یہ ایک سال تک ٹریڈ ہم نے اس ٹوکن میں لی ہے خیر یہ اب ساری پاسٹ کی باتیں ہیں اگر میں اس کے آل ٹائم ہائی پرائز دیکھوں تو کسی ٹائم پہ اس نے اسی ڈالر تک کا بھی خواہی دیا ہے پچھلے تقریب جن سالوں میں یہ فورٹی تھری ڈالر تک رہا اس کے بعد دوستو کچھ مسائل پیدا ہوئے اور یونی سوائپ کے پرائز ڈاؤن کر گئے لہذا اس مارکٹ میں یونی سوائپ بقاعدہ طور پر اپنے والٹ لانچ کر چکا ہے اور اپنے پرائز کو تقریبا ساڑھے پانچ ڈالر تک نورمل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو یہ ایک لگ ہوتی ہے اور موسٹی اس میں اس کی جو ریزسٹس سپورٹ رہی ہے اس مارکٹ میں بہت زیادہ وہ رہی ہے دوستو تھری پوائنٹ نائنٹی ٹو فور پوائنٹ تھرٹی فائف اب بڑھتے ہیں لاسٹ پروجیکٹ کی طرف چین لنک دوستو کرپٹو کی دنیا کا واحد پروجیکٹ ہے جس نے ہر دور میں ٹریڈ دی ہے شاید یونی سوائپ اور یہ کبھی ٹکر کے ٹوکن ہوا کرتے تھے لیکن اس وقت چین لنک نے پہل کی ہے ڈبل فگر کو کراوس کرنے کی پروبیبلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بدترین کرپٹو کا دور چل رہا تھا تب بھی چین لنک ٹریڈ دے رہا تھا تب بھی تو سب سے بڑا لو چین لنک نے جو اس سال دیا وہ تھا پانچ اشاریہ ارسٹھ کا فائف پوائنٹ سکسٹی ایٹ کا لو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ٹوکن اپنے لو پہ دوبارہ جانے کی بھی پوری پوری صلاحیت رکھتا ہے جب مارکٹ لیکویڈیٹ ہوتی ہے تو ٹوکنوں کے جو پرائز ہوتے ہیں وہ شفل ہوتے ہیں تو شفلنگ میں یہ ٹوکن دوستو فلحال ڈبل فگر کو توڑ سکتا ہے ہم اس میں تھری سٹیپ آف بائنگ کر کے اپنی ہائی بائنگ کو بھی اور لو بائنگ کو بھی یہاں پر یوٹلائز کر کے اس میں ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین لنک مارکٹ کا ایک ایسا پروجیکٹ بن کے اُبر چکا ہے ماضی کا جس پہ دنیا بلیو کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں یہ میں آپ سے فرسٹ ون ڈی کیگر پرفارمس شیئر کروں تو مادر چاہوں گا دوستو تو روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پر چین لنک کچھ نہ کچھ موو کر رہا ہے تو گائز آپ اس میں ویڈیو ڈیالیجنس کر کے نیکس بول ون کے لیے ایک اچھی ٹریڈ حاصل کر سکتے ہیں تو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ